مولانا ممتاز مولانا ممتاز مولانا ممتاز ہے دنیا کو مرحب کے ٹکڑے بتاتے ہیں دنیا کو مرحب کے ٹکڑے کی ہے وار بیمن صفانہ علی کا کی ہے وار بیمن صفانہ علی کا اور مشہور آدمی کی ہے وار بیمن صفانہ علی کا اور نفیس آدمیت کی میراج سمجھو نفیس آدمیت کی میراج سمجھو بشر بن کے دنیا میں آنا آنا علی کا بشر بن کے دنیا میں آنا علی کا مدہت مرتضی کا اثر دیکھئے مدہت مرتضی کا اثر دیکھئے ہے زمانے کی مجھ پر نظر دیکھئے ہے زمانے کی مجھ پر نظر دیکھئے اور پاک کعبے میں ہے در کو عمران کا پاک کعبے میں ہے در کو عمران کا خود خدا نے بنایا ہے در دیکھئے مدہت مرتضی کا اثر دیکھئے یہ تھوڑا سا مای کو اس طریقے نہیں بولا مگر آپ لوگ بہت اچھا بولنا ہے اس لئے ماہ کی پروائی نہیں کرے گا شاعر کہ اترا ہے جس کے در پر ستارہ وہ کون ہے اترا ہے جس کے در پر ستارہ وہ کون ہے جس کو عالم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلوالوں میں جو چائم سے سویا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے یوں اسصبہر نبی خدا کے ولی میں ہے کولمبیا کی شان اکیلِ علی مومن حضر 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 مومن حضرPR اسلام علیکم علیکم السلام عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں اور میرا حفر ہے پہلے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کون این ہیدر ایناؤنٹ ہوا لیکن آپ لوگوں نے اس کو بہت ہلکے سے لیا میں چاہتا ہوں کہ اس کون این ہیدر کو یہاں تک آنے میں کس کا تعبون ہے کونسی وہ کوشش ہے جب سے بچوں کو سماج کی مکھے دھارہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کو شہر علم کا دروازہ کہا جاتا ہے اور اگر ہماری قوم کے بچوں میں علم نہ ہوا تو ہم سے زیادہ بزنصیب شاید کوئی ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی آگے ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا بات ہے بے شاید اور میں بہت ممنون اور مشکور ہوں اور سمانہ کی دو ہزار پاس سے لے کر اپنے تیرہ سال کی تاریخ میں یہ پہلا ڈیلیگیشن ہے اور اس سے پہلے ایک بات سندہابلی سے بھی کچھ بچے آئے تھے میں مورانا ممتاز حیدر صاحب کا بہت مشکور اور ممنون ہو میں بتاؤں ایک بات کبھلے نرائن بھران ہے شیعہ یتیم بچوں کی مدد میں ہمارا ساتھ دیں یہ ان کا نعرہ ہے کبھی آپ کو دیلی جانا نصیب ہو بھلے ہی آپ لالکلہ دیکھیں یا نہ دیکھیں کتب منار آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں پارلیمنٹ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ ان کا مدرسہ جا کر ضرور دیکھیں جو دوارکا موڑ چوک پر یہ ایک جگہ ہے وہاں پہ جہاں پر ان کا یہ ولی اصر امامیہ ٹیس کے نام سے اسکول ہے آپ یہ بچے سوچیں کہ یہ بچے یتیم ہیں یتیم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بچے جو یتیم ہوتے ہیں پھر بھی ان کا سرپرس مولا آلی ہوتے ہیں کیونکہ مر کر بھی ہم جو مرتا نہ ہوں مر کر بھی جو مرتا نہ ہوں شہید کا جن کو درجہ ملے اس قوم کے بچے اگر ماں باپ نہیں بھی ہوں گے ممتاز ساتھ ایسی سرچتے ہیں جو ان بچوں کو لے کر چل لی ہیں اور ان کے مدرسے کی خاص بات یہ ہے اور میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں نے لالکیلا بے شک نہ دیکھا ہوں لیکن میں نے ان کے مدرسے کو بہت قریب سے دیکھا ہے اکثر میں ماں جاتا رہتا ہوں ان کے بچے پڑے پڑے موڈل کونوینٹ اور سینر سیکنڈری سکول ڈیہلی کے ماہور میں پڑھ رہے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہے کہ بچوں کو پڑھنے بھیجنا مہاں سے آنے کے بعد دینی تعلیم مدرسے میں دینا پانچھوٹ کی نماز پڑھوانا کھانا پینہ رہنا کپڑا اب یہ بچہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ کلکتے کا تھا کہاں ہیں وہ یہ کلکتے سے ہے یہ بچہ کیا کبھی آپ کے نظر گئی کہ کلکتہ میں ایسے کتنے بچے اور بھی ہوں گے تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے بچے آپ کے آس پاس ہیں تو آپ لبے کیجئے مولانا کے ساتھ جڑیے اور فیننشلی طور پر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ بچے کتنے بچے ہیں بے آپ نے سکھوٹ 37 37 بچے اس وقت ہیں یعنی سینتیس ان بچوں کے یہ باپ ہیں جن بچوں کے سر سے باپتہ سایا اُس چکا ہے یتین کی پروریش یہ تو سنت حضرت ابو طالب ہے سبحان اللہ اسلام یتین کی پروریش پران میں آیا تھے کہ کیا رسول ہم نے تمہیں اس وقت تمہاری پروریش نہیں کی جب تم یتین تھے تو آج کے دور میں بھی سنت ابو طالب جبانی کی دورت ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بات پڑے ہلکے سے کہی گئی کہ بچہ آئے گا وہ ایک شیر پڑ کے جائے گا انہیں بچہ کہاں سے آیا ہے یہاں تک یہ کیسے پہنچا میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ہنسلہ ابزائید بہت ضروری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا حقیق صاحب یہاں پر ہیں اور یہاں ان کا قید لگاوا ہے آپ لوگ ان سے ملیں ان کے ساتھ جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں کریں اور یہ تعاون جو یہاں آپ کریں گے اس کا عجر آپ کو وہاں ملے گا اور میں آخر میں اس انتظامیہ کمیٹی کو